بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناصر خان لیا آج آپ کو اس ویڈیو میں میں نے بتانا ہے کہ مرگیاں اور ان کے بچے کہاں سے خرید دیں تاکہ نقصان نہ ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکیسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو شروع کرتے ہیں چار پوائنٹ میں نے آپ کو بتانے ہیں آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا نمبر ایک مرگیاں مویشی منڈی سے خریدنا نمبر دو مرگیاں شاپ سے خریدنا نمبر تین مرگیاں سیلزمن سے خریدنا نمبر چار پولٹی فارم سے مرگیاں خریدنا اب اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں میں مویشی منڈی جو ہوتی ہے وہاں سے جو بھی مرگیاں لینے جاتے ہیں تو وہاں سے جو مرگیاں سیل کرنے جو بھی آتے ہیں دھیاز سے آتے ہیں وہ یا پھر شہر سے لوگ جاتے ہیں جو شہر میں مرگیاں پالتے ہیں وہ زیادہ بیس پچیس یا تیس پال لیں گے یا پچاس پال لیں گے اسی طرح دیہات کے اندر بھی اتنے ہی مرگیاں تعداد میں پالتے ہیں لوگ تو وہ ویکسین نہیں کرواتے اس لئے میں آپ کو منع کروں گا کہ آپ مویشی منڈی سے مرگیاں نہ خرید دیں اور نہ ان کے بچے خرید دیں نمبر دو مرگیاں یا ان کے بچے شعب سے خریدنا اکثر جو شعب والے ہوتے ہیں وہ مرگوں کی جو ہے ویکسین والی مرگیاں ان کے پاس نہیں ملتی ساروں کی بات نہیں کر رہا ہم ہے کافی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ پنجروں کی صفائی بھی نہیں کرتے اور مختلف پولٹری فارم سے وہ مرگیاں لے کر آتے ہیں اور انہی پنجروں کے اندر وہ رکھتے ہیں اس کے اندر مرگیاں بیمار بھی آتی ہیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اس میں بیمار مرگیاں ساتھ ہوں گی اور اس پنجرے کی صفائی بھی وہ نہیں کرتے تو وہ مرگیاں جب آپ لے کر جائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا وہ مرگیاں بیمار ہو جائیں گی اور ہر دکاندار ویکسین والی مرگیاں آپ تسلی کر لیں جس دکاندار پر آپ کو اعتماد ہو اس سے آپ مرگیاں اور ان کے بچے خرید سکتے ہیں ان سے اس چیز کی آپ تسلی کر لیں کہ ان کی ویکسین ہوئی ہوئی ہے نمبر تین سیلزمن ہوتے ہیں مور سیکل پہ یا سیکل کے اوپر دیہات میں چک وغیرہ میں وہ مرگیاں اور ان کے بچے سیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تیس دن کے بچے ہوتے ہیں یا چالیس دن کے ہوتے ہیں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ یا پھر بڑی مرگیاں سیل کرتے ہیں تو کم ہی ہوتے ہیں وہ بڑی مرگیاں والے تو جتنے ہی ہوتے ہیں تقریبا تو وہ جو پنجرے ہوتے ہیں ان کے وہ مختلف فارموں سے مرگیاں کے بچے خریدتے ہیں اس میں اور اسی میں پنجرے میں رکھتے ہیں اور ایک دہات سے دوسرے دہات میں اور اس کے بعد شہر میں اور اس کے بعد چک میں وہ ان کو لے کر جاتے ہیں سیل کے لیے سارے دن وہ بچارے بھوک سے اور پیاس سے مرے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو پنجرے میں ہوتی ہیں وہ ان کو لگ جاتی ہیں اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ان سے وہ بچے نہ خرید دیں اس طرح آپ کا نقصان ہو جائے گا نمبر چار پولٹری فارم سے مرگیاں خریدنا پولٹری فارم والے جو ہوتے ہیں کافی جو ہوتے ہیں وہ تیس دن کے بعد مرگیوں کے بچے سیل کر دیتے ہیں میں سب پولٹری فارم کی بات نہیں کرتا اکثر پولٹری فارم والے جو ہوتے ہیں جو تیس دن کے مرگیوں کے بچے سیل کرتے ہیں وہ ان کی ویکسین نہیں کرتے آپ جس پولٹری فارم سے مرگیاں خرید دیں گے یا ان کے بچے خرید دیں آپ اس کی تسلی کر لیں کہ اس نے ان کی ویکسین کی ہے یا نہیں اگر ویکسین کی ہوئی ہے آپ اس کی تصدیق کر لیں تو آپ پولٹری فارم سے مرگیاں اور ان کے بچے خرید لیں یہ اکثر جو ہوتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا کافی لوگ اچھے لوگ ہیں وہ ویکسین مکمل کرتے ہیں مرگیوں کی اور ان کے بچوں کی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پولٹری فارم سے ہی مرگیاں اور ان کے بچے خرید دیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو سکے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ